موسیقی ویلکم تو سپورٹ لائٹ ناظرین حال ہی میں ہائی کورٹ نے رولنگ دی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی شادی کی عمر میں جو فرق ہے اسے ختم کر کے دونوں کی شادی کی عمر اٹھارہ سال کر دی جائے اور اب یہ معاملہ گورنمنٹ کے سامنے ہے سی بی ڈبلیو یعنی چائل پروٹیکشن اینڈ ویل فیر بیورو جو کہ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے اور بچوں کی فلاہ بھگوت پر کام کرتا ہے انہوں نے بھی یہ معاملہ اپنی چیئر پرسن سارا احمد جو کہ پنجاب اسملے کی رکن بھی ہیں ان کے ذریعے پنجاب اسملی میں پہنچا دیا ہے اور اگر میں غلط نہیں تو ابھی تک یہ بل پاس نہیں ہوا ہے لوگوں کو اس خاص طور پر جو پاکستان میں مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو اس بل سے بہت سی امیدیں وابستا ہیں ان کا خیال ہے کہ ان کی کم عمر بچیوں کا اغواہ جبری شادی اور پھر تبدیلی مذہب جیسے غیر قرونی کام جو کہ بڑی تیزی سے ہو رہے ہیں وہ اب بند ہو جائیں گے ایسا ہو پائے گا یا نہیں یہ بل جو ابھی اسملی میں پاس ہو جائے گا اور اس کی امپلیمیٹیشن ہو پائے گی تو ناظرین آج کے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کا تعرف کرواتا ہوں ہمارے آج کے مئمان سے آج کے مئمان ہے سب سے پہلے جناب ادنان شنیم بھٹی صاحب جو پریزیڈنٹ ہے کرسیسنل لائر اسوسییشن آف پاکستان کے اور ان کے ساتھ تشریف پرماہا ہے جناب عمران انمر ورٹ صاحب اور یہ بھی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی پریزیڈنٹ ہے یو ایل ایف یونائٹیل لائرز فورم کے جناب آپ دونوں کو اپنے پروگرام میں ہم کو شامنید کہتے ہیں سب سے پہلے یہ پروگرام کا کیونکہ ہمارا جو حوالہ ہے وہ ابھی حال ہی میں جو ایک ہائی کورٹ سے ایک ڈائریکشن بھی نہیں ہے اس کے لیے تجاب اسمبلی کے لیے کہ لڑکے اور لڑکی کی شادی کی عمر ہے وہ اٹھارہ سال ہونی چاہتے ہیں تو آپ دونوں بتائیں کہ آپ ہائی کورٹ کی سٹرولنگ کو کس طرح دیکھیں پہلے آپ پہ کھائیں بہت شکریہ سویل بھائی یہ جب اونیبل کورٹ میں میٹرے ڈسکس ہو رہا تھا یہ اونیبل جیسٹس شاہد بین ساپ ہی کورٹ میں تو دو چیزیں مند نظر رکھی گئی مثال کے طور پر ایک تو آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو جو ہمارے آئین کا آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو جو کہ رائٹس دیتا ہے ایک اور تمام سیچوئیشن میں ٹھیک ہے فرنڈمنٹل رائٹس کے نکتہ نظر سے دوسرا اس سمایت کے دوران ایک جینڈر ڈسکریمنیشن جو ایج کے نکتہ نظر سے تھی ٹھیک ہے اس کو ڈسکس کیا گیا اور اس کو ڈیل کرتا ہے ہمارے پاکستان کے آئین آرٹیکل ٹھئرٹی فائیو ٹھیک ہے اس میں پروٹیکشن آف فیملی اور پروٹیکشن آف وومنز کے حوالے سے ساری معاملات کو ڈسکس کیا گیا ہے آرٹیکل ٹھئرٹی فائیو تو سوال نکتہ وہاں پر سمپل یہ تھا کہ جہاں پر ہم ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں میل فیمل کے ایکویل ہونے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر میل کی اگر ایج ایٹین یئر ہے تو فیمل کی سکسٹین یئر کیوں ڈسکس ہو رہی ہے تو اس پر ویڈنگ دیتے ہوئے اس پر جنجمنٹ دیتے ہوئے ایجیکٹیو کو ڈریکشن دیتے ہوئے اس لارڈ شیپ بیستر جسٹس شاید کرین صاحب نے اس میں ابزرویشن دی تھی کہ دونوں میں میل اور فیمل دونوں کی شکل نہیں دونوں کے لیے ہی ایج ڈسکریمنیشن نہیں ہونے چاہیے دونوں کی ایکوالیٹی ہونے چاہیے اگر میل کے لیے اٹھارہ سال ہے تو لڑکی کے لیے بھی اٹھارہ سال ہی ہونے چاہیے اس کی ریزن بھی آتی سامنے مثال کے طور پر ایک تو اگر چھوٹی عمر میں ابزرویشن میں یہ بھی باتیں سامنے آئیں کہ اگر چھوٹی عمر میں کسی لڑکی کی شادی کر دی جاتی ہے تو ایک تو اس کے تعلیم جو اس کا فنڈامینٹ رائٹ ہے اس کا حرج ہوتا ہے دوسرا اس کو ایک ہیلڈی لائف بزارنے کا پورا اختیار آسکتا ہے تو اس ہیلڈی لائف بڑا ایفیکٹ ہوتی ہے اگر ارلی ایج میں بڑی چھوٹی عمر میں سنے ملوگت حاصل کرنے کے فوراں باد ہی اس کو اس کی شادی کر دی جائے تو اس کی بے شمار جو فیزیکل پروبلمز سنے ملوگت حاصل کرنے کے لئے تو اس سارے سیٹویشن کو دیکھتے ہوئے یہ سارا ڈیریکشن ڈیاری کی گئی تھی تو سوید صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم فی زمانہ دیکھیں اگر ہم چائرڈ میرے جیرہ سٹریٹ ایکٹ کو بھی دیکھیں اگر ہم اپنی دیگر لیجسلیشن جو آئی تک ہو چکی ہے اسیم گورمنٹ کے حوالے سے بھی اس میں بھی ایج اٹھار سال کو ڈسکس کیا گیا ہے تو یہ میں جاتی طور پر ہم تو بیگا کرسیل لائر بیگا اپنے کرسیل لائر اسوسییشن کا نمائندہ ہوتے ہوئے اور اپنے ایک لاوٹا سٹوڈنٹ ہوتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو بطور مینورٹی کے بہت درینہ مطالبہ رہا ہے کہ ایج جو ہے وہ ایٹین ایئر ہونی چاہیے اور اس میں میں بلکہ دعا کو ہوں کہ اس پر فورا جتنی جلد جلد اس پر عمل ہو اس پر لیجسلیشن رو آگے چیزیں لے گی چلے جی امران صاحب آپ سے یہی سوال ہے اور آپ نے سول لیا سر نے بریچی بات کہ بلکہ میں یہ بھی ایڈٹ کروں گا کہ ابھی دچے ہوں گے کہ ابھی یارہ بارہ تیرہ سال تو پڑھ میں ہوتے ہیں بچے اب تو اپنائی کے لیول بھی کافی آگے چلا گیا ہے پی ایس ڈی اور اس سے نیچے اور کوئی بات نہیں کرتے ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پر شائن ہے ایسا ہونا چاہیے آپ سوہید یوسف صاحب میں پر شکر حضار ہیں ادنان شمیم صاحب آپ لوگوں نے موقع دیا اپنے ٹویٹ فارم پر تو ادنان شمیم صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپین کیا جیسے آرٹی کپ ٹونٹی فائیو کا ذکر کیا ہے جسٹس کریم صاحب سے جو رولنگ کیا ہے کورٹ کے لیے کورٹ سے جو گئی ہے پنجاب اسمبلی میں ٹو تھوزنڈ فیفٹین میں پنجاب اسمبلی نے لا پاس کیا بچے اور بچی کی ایج کے بارے اس لا کے مطابق جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں لڑکی کی ایج سکسٹین ہیئر ہے اور لڑکے کی ایٹین ہیئر سے ہے اس وقت جو پنجاب کے اندر جو امپلیمنٹ ہے وہ سکسٹین اور ایٹین ہے اور یہ جو نکاح ہے وہ ماری بنی کونسمر ایسٹر ہوتا ہے اور اس ایج سے اگر نیچے کوئی نکاح ہواں اگر نکاح پڑھاتا ہے وہ یونی کونسل میں پہلے تو رجسٹر ہی نہیں ہوتا اس کے بعد اگر وہ کوئی رجسٹر کراتا ہے تو وہ ہی لیگل ہے اس کی پنجاب ہے اس میں جیل بھی ہے اور اس کے لئے فائن بھی نہیں ہے ان لوگوں کے لئے جو اس نکاح میں شامل ہیں چاہے اس کے والدین ہیں ان کے بواہین ہیں وہ نکاح جسرار ہے جتنے بھی لوگ شامل ہیں ان سب کو پنش کیا کرتا ہے کیونکہ یہ لا کی وائلیشن ہے تو اب وہ کہ ابھی اسمبلی میں گیا ہے تو ابھی اس پہ بحث ہونے پاکی ہے تو ہم تو ہمیشہ قانون کے کو اوے کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ جو بھی آئے گا اس کا اس کو اوے کریں گے اس کے ساتھ چلیں گے سارا احمد انہوں نے یہ پنجاب اسمبلی میں پیش کیا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے ابھی یہ ڈیمانٹ ٹرکی ہے کہ اٹھارہ سالوں بھی اٹھکے ٹرکی کیا ہے اس کا پریزن سٹیٹس کیا ہے een اور مطابق انہوں نے مجھے مطابق جانب اس کی پنجاب پارٹی میں اس سمجھتا ہوں انہوں نے کہا کوئی طور پاکی انہوں نے کسی بھی حوالے سے اگر کوئی بیل موب کرتے ہیں تو ایک تو اسمبلی کے اندرون کی مجوریٹی ہونے کے لاتے موروور پسیدہ رہا پڑھا کچھ فیڈر ہے تو پڑھا 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 اس چیز کو لگا اور چونکہ اگر آپ تھوڑا سا نیشنل انٹرنیشنل بھی دیکھے اپنے ہنسائی ممالک کو بھی دیکھا ہے تو ایج آف میریج کو بڑا اس پہ سیریز کام ہوا ایون کے فیڈرین شریف کورٹی بھی ایک جنجمنٹ بیل لے آئی تھی اس پہ بھی اس چیز کو ڈسکس کیا گیا پھر اب جے جو موجودہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈم سایرہ صاحبہ نے اس چیز کو اور نے ٹیک اپ کیا ہے اور بیل موب کیا ہے تو میں اسی پہ یادتا ہوں کہ اس میں دیکھیں کوئی بھی ایسا عمل جس کو ہمارا پاکلی مالی سسٹم ہمارا جوڈیشیل سسٹم اس چیز کو لے کے اکٹھا آجے چلتا ہو تو میرا نیک خیال ہے کہ اس میں کسی 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 کس بسی کلی قوانین اور بنائی ہی اسی لیے جاتے ہیں کہ کوئی بھی وائلیشن کرے تو اس کو سزا دیا سکے اب جیسا کہ کاموگری کی شادیاں پنجاب کے اندر ایک سیچویشن یہ بھی تھی کہ یہاں پہ اگر سولہ سال کا بلپاس ہوا تو کراچی یا سندھ میں ہوا اٹھارہ سال کا اب وہاں سے کسی نے شادی کرنا ہوتی تھی تھوڑی ملوک بجاب آ جاتا یہ ایک انفارٹریڈیٹ سیچویشن تھی ایم فیلنگ کہ یہ بہت ضروری ہے کہ پنجاب کے اندر بھی سیم وحی بل جو پاس ہو اس چیز کو ہمیں لے کے چلے اور جہاں تک آپ کی یہ جو بات آپ کارے ہیں نا سال کہ اس پہ عمل درامہ تو وہ بھی بائے گا کے نہیں تو کتنے بے شمار قوانین ہیں ہمارے مجر ایکٹ میں ہمارے آئین میں ہمارے مائنر ایکس میں سارے قوانین جو موجود ہیں ان کے حوالے سے اگر کوئی بھی شخص وائلیشن کرتا ہے مثال کے طور پر نکاہ کی ہی بات کرنے جائے تو اگر کسی نکاہ خانے چھوٹی عمر کی شادی کا نکاہ پڑھا تو اس حوالے سے بھی بیل بڑا واضح ہے جا کانون واضح ہوگا کہ کسی ماں باپ نے اپنی رضا مندی سے کسی چھوٹی بچی کا نکاہ پڑھا تو اس حوالے سے بھی یہ کانون اس میں بھی انہوں نے ایک بزاحت دی ہوگی یا کوئی اپنی ازاد مرضی سے ایسی کرتا ہے چھوٹی عمر میں شاہدی تو اس کو بھی اس کے والے سے بھی کوئی نہ کوئی سزاہ کا انہوں نے کرایٹی گیا مقرب کیا ہوگا تو میں اس کو سامنب کرتے ہیں اسی چیز پینا چاہتا ہوں کہ اگر بل باس ہو گیا اسمبی نے کانون بنا دیا تو پھر خدا نے چاہتا تو اس پر عمل گورننٹ کو کچھ کرنا ہے سر آپ نے پہلانے سے پہلے میں نے جو سیدی ڈیو 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 ہے ان کے ایک سپوک پرسن سے بات کی ہے تو انہوں نے جو مصدودہ بھیجا ہے وہ کہہے بھی ہم پابک تو نہیں کر سکتے انلیس کہ وہ اس پیلی کیا ہوتا ہے کیونکہ جب اروجینلی ڈرافت ہو جائے گا فرم دے پنجاب اسمبلی کھے پر ہم اس پر پابلش کر دیں گے لیکن وہ کہہے کہ انہوں نے اس پر سزائے نہیں کی پہلے سے زیادہ سزا بھی اضافہ ہے اس کی جو انڈیزمنٹ اور اس کے اپر جو فائن ہے وہ بھی زیادہ ہے پہلے سے پہلے سے پہلے سے پہلے سے پہلے سے پہلے سے دیکھیں کہ میں آپ سے سوال کروں گا کہ جب اتنا کچھ ہو جائے گا تو جو ہماری جو پولیس کا کلچر رہا ہے کیونکہ وہ وہاں پر کوئی بھی اسپیشل ہماری مائنر گرل کے لیوکیشن زیادہ تو وہ زیادہ پولیس کچھ کرنی نہیں پہلے پہلے کہ کہتے ہیں سفر گلو آ لے گیتے ہیں تو وہ چار پہنے دنوں کے بعد ڈاکومنٹ ساتے ہیں تو کیا وہ کس روک تھاں گھو پہے گی اس کے بعد دنوں نے دوسرا یہ انہوں نے ساتھ شرط لکھی وہ آئی ڈی گارڈ چیک کریں گے نگاہ کے بعد جب جائے جاہے وہ پادری ہے یا نگاہ جس طرح ہے تو آئی ڈی گارڈ و ڈاکومنٹس لے گئے اس کے دیکھے ہی کریں گے چاہے وہ بے فارم کی شکل میں نہیں آیا آئی ڈی گارڈ ہے اس سر دیکھیں جی کہ میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا ہمارے پاکستان میں جو بچپن کی شادیاں نا اس کا رواج بہت عام ہے جو نہیں ہونا چاہیے اسی لئے ہماری گورمنٹہ پاکستان کو چاہیے میں پنجاب کو ہی نہیں چاہیے میں یہ جامورہ کے پورے پاکستان میں گلمنٹ ہوں پاکستان میں ایک ہی کرنوں میں جیسے پنجاب گورمنٹ نے بھی کیا ہے تو یہ بل گورمنٹہ پاکستان کو بھی چاہیے پاکستان جو ہماری نیشنل اسمبلی ہے اس میں جانا چاہیے نیشنل اسمبلی سے بھی پاس ہو اور اس میں بھی یہی مصبتہ اگر پیش کرتے ہیں کوئی ساتھ ہمارے کسی ایب میں نے یا دوسرے کوئی ہماری نمہندے تو میرے خیال میں یہ ہمارے ملک کے لیے بہت بہتر ہوگا اور اس سے بیر آرابی کا خاتمہ ہوگا اور جو رہا کہ پنشکا وہ تو آرڈی آہ تو تھوزن فیفٹین میں جو ہمارا آمینڈمنٹ ہوئی ہے آہ جو بیرج ایکٹ ہے اس کے اندر کہ چھوٹی عمر کی شادینوں کو رسٹین کیا گیا ہے اس میں عمر بڑی واضح کی گئی ہے تو یہ اگر ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ بہت سارے وارج رہیں کام ہو جائیں گے میری ابھی کچھ دن پر ایک ہمارے دوست ہیں پڑے لکھے رہی ہیں تو وہ شادی کی امیٹیشن دے رہے تھے تو میں نے کہا کہہ میری بیٹی کی شادی ہے میری کہہ باہت بچہ ہے کہہ نہیں سر وہ بیٹی کی شادی ہے میں نے کہہ پہی تو اندر بڑھارا سال سے کام ہو برکی تو نہیں نہیں سر وہ ابھی مہی میں ہو جائے گی پورے اندرہ سال کی جون میں میں اس کا ایڈی کارٹ بھی اپلائی کر رہا ہوں کہ ایڈی کارٹ بھی اپلائی کر رہا ہوں اب شاہدی رکھی رہا ہوں تو وہ دیکھیں وہ پڑھے لکھیں بلکل بھی نہیں ہیں بلکل مطلب نچلے اول کے لوگ ہیں لیکن اوارنس کا ملب ہے لوگوں کو اس ابھی ان چیزوں کو بتا ہے کہ یہ جو رہے سپرو آج اب آپ کے اس پروگرم سپوٹلائٹ پر بیٹھے ہیں تو ان سویر ریس کے نکتہ نظر سے بیٹھے ہیں آپ کے میکسیمم لوگوں میں دیکھ سکے اور اس چیز سے بھی رہا ہوں تو سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کیا رکاوٹیں آسکتی ہیں یا اگر بھی قانون ساسی کی دران بھی اس میں رکاوٹ ہے یا رکاوٹ کو دور کیا جا سکے کیونکہ ابھی تو اسمبلی میں ہے اسمبلی میں جب بھی دیکھے کوئی بھی بیٹ ٹیبل ہوتا ہے تو لا محالا اس میں رکاوٹ کھڑی کرنے والی ایک ہی طاقت ہوتی ہے وہ ہے اپوزیشن جو پنجاب اسمبلی کے اندر اپوزیشن ہے اگر وہ سمجھتے ہیں یا اپنے سارے معاملات کو لے کر مذہبی نکتہ نظر سے یا بازی کے قوانین کو سامنے رکھے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر کوئی رکاوٹ کھڑی کرنی چاہیے تو وہ اپنی اپوزیشن کر سکتے ہیں لیکن میرا جو ذاتی خیال ہے ابھی ان کا سٹوڈنٹ آف لاو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر تو میکسیمم ہر ایک شخص جیسا کہ آپ ایک بات کر رہے تھے ابھی انسکی کوئی چاہے بہت بڑا لکھا ہے یا بہت بڑا لکھا نہیں ہے کوئی مزدور ہے یا کوئی صاحب ہے میرا خیال ہے کہ سب اپنے بیٹے بیٹیوں کو والک ہونے کی شکل میں ہی شادی شدہ دیکھنا بھی چاہے اور ان کی شادیاں نہیں کریں گے تو رکاوٹ اس میں سردست آنی تو نہیں چاہیے اگر اپوزیشن کر سکتے ہیں دیگر تو بھی شخص اس میں بیل ٹیبل ہو تو پھر اس میں اپوزیشن دیگر کو شخص کرنی چکتا ہوں ہماری جو مائنر برڈز کی تو پیسز ہیں میں خود بھی سننے گیا ہم تو ہائی کورٹی کی بات چھوٹی چھوٹی بچیاں گیرہ مارہ سال کی ان کے بے فام ساتھ لینے گئے لیکن جج صاحب نے کسی کی سونی نہیں دیکھے سمپل وہ بچی سے یہی کنچتے ہیں کہ آپ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے ہزبت کے ساتھ جانا ہے جو نئی نئی شادی ہوئی تھی وہاں بر وہ کسی ڈاکومنٹس ہو نہیں دیکھتے ہیں وہی سکول کا سیٹیفکیئیٹ نہیں دیکھ رہے ہیں وہ بچی کی برزی دیکھ رہے ہیں تو وہ اس وقت جو آپ کا مطلب اسلامی لاؤ ہے یا شرعی جو لاؤ ہے وہ اس کو مدد نظر رہے ہیں تو اب جب یہ کنون بن جے گا تک پھر ججز کا کیا مہمیہ ہو گا ٹورڈ فائنل براز لیکن سب سے پہلے تو اسلام میں جو نا شادی کو نصف عبادت کہا جاتا ہے یہ مکبریت عبادت ہے اور نصف سے مراد ہی ہے کہ نصف دین کہا جاتا ہے کہ اس کا دین آدھا مکمل ہو گیا اسلام کے اندر اگر دیکھا جائے شریع طور پہ ایج کی کوئی نمڑ نہیں ہے جو ٹھیک ہے مینیمم ایج وہاں پہ وہی آلی ہے جو بلووت ہے کہ اگر بچی جوان ہو بہی ہے تو اس کا نکار جائز ہے اسلام کے اندر اب بہت سارے اسلامی کنٹریز میں وہاں کے لوکل وہاں کے قنون اپلائے ہوتے ہیں جیسے ہمارے ملت میں ابھی ہوئی ہے سکسٹین ایرز کی تو بلووت ایج تو بارہ ساڑھے بارہ تیرہ سال سے سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن شادی کی ایج جو پاکستان میں ہے ایز پرلا جو پنجاب کی میندیم ہے پنجاب کے حوالے سے گونگر وہ سکسٹین ایرز ہے اگر اس کا ایک ایس بڑا پیچھے پاپلر بڑا ہی خبروں کی زینک بناتا زہرہ کا کراچی سے تو کراچی میں ایج زیادہ تھی سیل گورنمنٹ کی تو انہوں نے کیا کیا کہ کراچی سے وہ لہور آئے لہور آکر وہ نکاہ کیا اس کو آکے کیا ہوگا میں اس سنیریوں میں نہیں جاؤں گا تو وہ گورنمنٹ کا معاملہ ہے اور قانون کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو ایج ہمارا اللہ ہمیں کہتا ہے ہمیں چاہیے کسی کو ہی خواب سر آرزو راجہ کا بھی نانکورٹ کر دے وہ بھی بہت مشہور کیس ٹائل شادی بھی ہوئی لگی وہ نے واپس بھیجنا پڑا بہت ساتھ ایک یہ کہہ دیا کہ ایک مینے کے بعد ایس اچو کو سٹیٹمنٹ دیں گے کہ بجے پریش رائز نہیں کرنے لیکن دے کہ وہ بھیجنا پڑ گیا کیونکہ وہ کانون کی پاسداری وہ اٹھارہ سال کی نہیں تھی بہت ساتھ اٹھارہ سال کی ہو جائے گی تب دیکھیں گے کیا جائے گے اور کس طرف جائے گی تو سر آپ ہمیں بتائیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جبکہ یہ کانون بن جائے گا تو اس کا کوئی ہمارے لیے پر شایئن ہے اس کیا ہے بلکہ اس کی تھوڑی سی بیکگراؤن اگر ہم اپنے ہی لاو کو دیکھیں جو کہ ہمارا فیڈرل سٹیٹو تیکریشن جو اٹھارہ سو بار کر گیا تو اس کی سیکشن سکسٹی اس نکتہ نظر سے بڑی ایج کو ڈسکس کرتی ہے کہ جب کوئی لڑکی تیرہ سال کی ہو جائے تو اس کے بعد اس کی شادی اس کے والدین کر سکتے ہیں لیکن اس چیز کو ڈسکس کرتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے فیڈر سٹیٹو میں ایک درینہ مسئلہ رہا ہے اس کی چیز کا حوالہ لے کر بیشمار شادیاں ہوئیں بیشمار کوٹس میں اس لاغ کو پیش کیا گیا اٹھارہ سال کی عمر سے کم اور تیرہ کے درمیان کیا جس کی شادیاں اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ فیڈر سٹیٹو ہے اس کو ہمارے ایک سینیٹر صاحب نے بقیدہ طور پر بیل ٹیبل کیا پھر اب ہمارے بقیدہ علم میں مطابق ہمارے ایک ایم این اے صاحب ہیں عامر مند جیوہ صاحب انہوں نے اس کو نیشنل اسمبلی میں بھی موف کیا ہے اور اس کے ایکسپیڈائٹ ہونے کے نکتے نظر سے تاکہ ہمارے جو ایج کے والے سے جو کرشن ایج کے والے سے سینیٹرہ سال کی جو ڈسکس کی گئی ہے اس کو بقیدہ اٹھارہ اور سنے گروبت یا اس سے آگے اسے جو مجوریٹی کی مطابق ہوں اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیل ٹیبل ہوا ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے نظر سے پچھلے جزشتہ چاند دن بہل ہماری ملاقات کیوئی تھی میٹنگوئی اسلامباد میں فیڈل لاو منسٹر کے ساتھ ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کہ اس کو بقیدہ ایکسپیڈائٹ کیا جائے تاکہ ایز سون ایز پاسیبل ہمارے جو خریشن گرلز کے حوالے سے جو قانون ہے یہ بزاحت کے ساتھ فیڈل سٹیچوٹ بن جائے کہ ایج جو ہے وہ اٹھارہ سال ہونے چاہیے لڑکے کی تھی اب جانب تک اس کا ہمارے باشری پر اثر ہوگا آپ کے سوال کا تعلق ہے بہت سوال کا تعلق ہے یہ انتہائی خوش آئی میرے لکھانا جا سوال بہت ہی بہتر ہے تاکہ جو مانر ایج کے والے سے چھوٹی عمر میں شاعتیاں ہونا چھوٹی عمر میں کسی بدا کرسکتے ہیں بہتر ہے اور بارکی ساری سیچویشن جو فیسز کرنا پڑتے ہیں ان ساری چیزوں سے بچائے پہلے زمانے میں سر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس سر مانے پہتر ہے کسی بھی دوڑتا ہے اس کو تو پڑھنے کی بھی حاضر نہیں ہی ہے صحیح ہم کو یہ ہے کہ یہ شاہدی اور اس کی بس شاہدی ہوگی یہ لیکن یہ بہتر ہے اسینشل اور بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے کیا جو بچچیں جو جبری شادی جن کی ہوئی تھی جو ٹرافکنگ ہوئی تھی کیوں ان کو تین سو پینسٹر دیگی کسیز جو ہیں وہ اٹھا جو بچوں کو جدا ہیں تو اس کا کچھ فائدہ اب ہو پہے گا کیا داحت راستہ روکن کی یا ابھی آج بھی پوچھے گی کہ کہاں جاں جاں ہے چھوٹا بچہ ہے بہتر ہے لیٹیسلیشن ہو جانے کے بعد جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے وہ سوڑا سا اس کو دیکھا بھی ہے آپ کے علم میں بھی آیا ہے کہ اس کی جو سزا یا جزا کا علم ہے جو کانون بنایا گیا ہے حونویبل کورس کبھی بھی نائنصافی کی طرف نہیں جاتی اگر ان کے سامنے ایک طرف سٹیچوٹ پڑا ہو کانون پڑا ہو اور ایک طرف عام بار پڑی ہو تو موضر و لائلتے صرف کانون کو فولو کرتے ہیں یا چیز کو دیکھنا ہے جو کورٹ آف لاغ کے لئے جو کبھی کنون پاس ہو جاتا ہے اگر کانون پاس ہو جاتا ہے کارا سال کی اومنوانا تو اس پر اورونیبل کورٹ سامنے بھی بہت واضحات جا해줅니다 پھر وہ پوچھنے سے پہلے کہ کس کے ساتھ جانا ہے یہ ضرور پوچھنے کی کیا کیج گیا ہے آپ کے نکاح خان ہے آپ کا ایڈی کار دیکھتے ہیں آپ کے اپنے مذہب سے چادی کی ہے آپ کے والدہ نے آپ کو جبری یا کسی نے کوئی جبری تبدیلی مذہب کے حوالے سے بات تو نے کی کسی نے مصدر یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ ظلم زیادی تو نے کی یہ ضرور پوچھیں گے کہ آپ والد ہو چکے ہو کے نہیں اب تو چونکہ ابحام پایا جاتا ہے کرسچن لوگ میں بھی ایج آف میریج کے نکتا رکھتا ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے فوٹ دانے جاہتا ہے تو اس میں انصاف کا رسطہ آئیں گی یہ سوال ہے میں آپ سے آروم لوگ پوچھنا چاہیے ہیں پوچھ ہی رہتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ لوگ میں کہتے ہیں کہ لاب افیاد ہو گیا تھا اب دیکھے بچوں سے گلتی ہوتی ہے سبس اگر بچوں سے گلتی کرتے ہیں 11, 12 سال کا دس سال کا وہ وہ نکاہ کرنے کے لیے اٹھ کے چند پڑھتا ہے میں سے کون تک بھی پہنچ گیا تو بچوں سے گلتیاں ہوتی ہیں وہ پھر بچوں کو بچوں نہیں کہیں گے تو کیا تو میرا تو خیال ہے کہ وہاں دس سال کو سوچنا ہے کہ یہ بچہ ہے تو مطلب آپ اس کو ایکسکیوز کر کے اور اس کو بادردر ساپ بھیجنا چاہیے اور وہ اس کو دار اور امان پہجھتے ہیں بچوں کو کیا پتا دائیں جس بچوں نے گھر کے رہا تو دیکھتا نا تو دار اور امان اور کیا بھول اور کیا وہ ہے آپ کیا سبجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے تھا اس کو بچوں کو واپس بھیجنا چاہیے سب سے پہلے تو بڑا کلیر ہے کہ میریج ایج پہلے تو جائز صاحب کبھی بھی لاک کے خلاف نہیں جاتے پہلے ایج دیکھتے ہیں آج کام تو بڑا یہ کلیر ہے کہ بے فام اگر کسی کا بے فام ایٹی کارڈ نہیں تو بے فام پہلے ایٹی کارڈ بے فام اگر بے فام نہیں ہے تو پہلے داکٹر کا میڈیکل ساڈیفکیٹ اگر چیزوں پہ لڑکی پوری نہیں اترتے بچی جو ہے تو جائز صاحب کبھی بھی اس کو یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے کس کے ساتھ چاہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کے بھی ایج نہیں ہے اس کو وردہ کے ساتھ ہی بیجتے ہیں کچھ کسیز میں سیم میں تو جیسے یہ نا کہ اوسیفیکیشن ٹیسٹ کا ساہارا بہتا چلتی جاتا ہے پہلے پنجاب میں سر ایسا نہیں ہے تو وہ ٹیسٹ تک کی نوگت نہیں کرتی یہاں میجے ہی کرتا ہے چار چار پانچ پاس چاہتے ہیں وہ بچیوں میں چاہتے ہیں کچھ مائیں بن گئی ہیں جن کی گیارہ بارہ سال میں جو جن کی شادی ہوئی نہیں ہیں یہ بیسکی وہ ابھی بھی چل رہے ہیں کیس انڈر ٹرائل ہے وہ ہمارے پاس سے ایڈی ایٹا موجود ہے لیکن براہ حال بات تو یہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کام امری کی شادی کو ہمیشہ رکھنا چاہیے ہمارا قرآن بھی رکھتا ہے ہم بھی اس چیز پہ اس چیز کے کنگم کرتے ہیں اس چیز کے لیے مخالفت کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے کام امری کی شادی باقی جو کوٹ کے اندر میٹھ رکھتا ہے اس میں جائز صاحب کی سوافدید ہے ہم اس بارے پہ کچھ نہیں کہہ سکتے صرف اپنی رائے دے سکتے ہیں یہ میری پرسن رائے ہو سکتی ہے لیکن کو کوٹ کی رائے ہو سکتی ہے صرف ڈاکومنٹس میل رہی تو یہ باتوں نہیں دیتے گا وہ صرف پوچھتے وہ ایک چوٹ کا گیاں نام زدہ اچھا بھی ہاتھ بتا سکتے ہیں صرف پیسی کہتا میں ایک چوٹی سے مزارش کروں اس میں نا کوٹ کی اگر بات کی جائے تو کوٹ میں فالو کرنا لاؤ ہو اب لاؤ کیا ہے ٹھیک ہے ایک طرف ہم نے افیادت کروانی جی کہ فلاں فلاں لڑکی کو فلاں لوگ برائے زراہ کر رہی ہے برائے حرام کر رہی ہے برائے شادی جانسہ دے جواہ کر کے لے کے ٹھیک ہے صرف اب اور ایک الزام ہے یہ والا اب دیکھنا اس میں یہ ہے کوٹ یا پولیس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو الیڈ اپڈٹی ہے یا جس کے جس کے بارے میں الزام یہ لگایا ہے کہ اس کو عروا کیا گیا ہے پرائے نکاہ یا پرائے زنا کیا وہ کہتی ہے یہ صرف اس کی مرضی مرضی کے حوالے سے میں بات نکالا میں اس کی جو سٹیٹمنٹ لی جاتی ہے کہ آپ کو کسی نے عروا کیا ہے کہ نہیں کیا آپ اپنی مرضی سے گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں آپ نے یہ جو سفر کیا ہے فتر اللہ اور سے اسلامباد کا آپ کو کسی نے عروا یا جبر کر کے لے یا آپ اپنی مرضی سے گئے ہیں یہ ایک سٹیٹمنٹ جی بلانک صاحب آپ نے محسس کچھ ہمارے سامین کے کیا کہنا چاہیں گے میرا جی سویر صاحب آپ نے ماشی اللہ بڑا اچھا پر ازم بھی ارمیز کیا ہے اور میرے خیال میں کوئی بھی چھوڑا نہیں اور پاکی صاحب نے بہت چھوڑا ہے دیگر سکس لیٹ کیا ہے اور میں نے بھی کوشش کیا ہے کہ میکسیمم آپ کو جو چیز آپ کہہ رہے ہیں اس کو ڈیوٹ کر سکیں محسن میں یہ ایک واکستان ایک ازاد اور ازاد ہے یہاں بھی ہر ایک ازادی حاصل ہے اور ہمارا بھی میرے واکستانی میرا میسیج یہ ہے کہ تمام لوگوں کو ازادی ہونی چاہیں ہمارا قانون ہمیں دیتا ہے تو رہا شادی کا معاملہ یہ جو شادیوں کا معاملہ چاہ رہا ہے اس میں بھی ایز پر رہا جو مذہب اس کو اجازت دیکھتا ہے اس کے کارڈلی شادی ہونی چاہیں جبری شادی نہیں ہونی چاہیں اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیں ایز پر رہا چاہیں شادی شادی سر شوان صاحب اس ساری آپ کے اس پروگرام کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک بڑی جو میں چیز سوچ رہا ہوں اور جو ترغام دینے کی بات کرتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جہاں پر ہم ایکویلیٹی کی بات کر رہے ہیں جنڈر ڈسکرمینیشن کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں جہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ مل اور فیمیل کی ہر لحاظ سے برابری کے رائٹس موجود ہیں ایج اور مریج کا اگر آئی تو اس کا ایٹھارہ ہے تو یہ ایٹھارہ فیمیل کے والے سے بھی ہونا چاہیے جیسا کہ ملے بل جیسٹر صاحب کی اپنیشن تھی تو وہاں پر میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پھر ریسپونسیبیلٹیز اس ملک و قوم کی ترکی اور پوشالی میں تمام مرد و خواتین کا بڑا ایک ملک بہترین کردار آنا چاہیے سامنے کسی کو اس ملک کی ترکی کو شادی کے لئے کوئی قسم نہیں اٹھا رکھی جائے لانکہ سب کو بڑی میند کرنی چاہیے اور جہاں تک اس جبری شادیوں کے بارے سے اس کو سٹروملی آئی کنڈم اور بہاف آف مائیسیل فرم بہاف آف مائیسیل فرم بہاف آف مائیسیل آئی اسیسیشن اس حوالے سے ایج انڈر ایج بیرچ کو آئی سٹروملی کنڈم اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پجاب اور مرد اس فنریبل ہائی کورڈ کی ڈریکشن بھی یہ لاو پاس کر رہی ہے تو یہ ایتہائی خوشائد ہے اگر سینرٹ میں یا پاونی سمجھی میں کرسچن مہرج کے والے سے بات چیزہ آگئی چل رہی ہے بلکیبل ہو چکا ہے ایج کے والے سے اٹھارہ سال کی مرد ہو چکا ہے تو یہ بھی ایتہائی خوشائد ہے اور ہم ہر لحاظ سے اس کو سپورٹ کرنے ہیں بہت شکریہ جی عمران صاحب اور عمران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے بتا آپ مجھے بتا آپ بہت شکریہ 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 ناظرین آپ آج آپ نے ہمارا یہ پروگرم دیکھا اور ہمارے جو ایکسپرٹس کی صورت باتیں سنیں بڑی مفید باتیں لوگوں نے کی ہیں اور آپ کو ہم کوشش کرتے ہیں جو کرنٹ فیل پر بات کریں تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینلل سبسکرائب نہیں کیا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور آپ کو شکریہ بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی